اسلام علیکم ایفریون کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آج ہم جا رہے ہیں سفاری زوم میں تو چلتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور مزہ آنے والا ہے سوچا تو یہی ہے آج بہت اچھا سنید یہ ہے سنڈے بھی ہے اور ہم نے سوچا کہ چلو کیوں نہ تو کیوں نہ انجوائیمنٹ کا ایک وزٹ کر لیا جائے تو سفاری سب سے پہلے مائنڈ میں ہے کیونکہ کافی دیر سے اس کو بند کر دیا گیا تھا جب کرونا بہت زیادہ سپریٹ ہو گیا تھا تو اب جی ہم اس کی روڈ پر آ گئے ہیں سفاری کی اور ٹریفک آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گیترینگ کافی آئے بھی لوگ کافی آئے ہیں ہمام کافی آئے بھی ہیں گاڑیوں پر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور میرے خیال سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگا ہے اور اب ہم جی اس میں ویلکم ٹو سفاری کرنے لگے ہیں اور جاری ہے جی اب ہماری گاڑی اندر تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ سنی دے کی وجہ سے سنڈے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے میں ہیں اور کافی زیادہ عوام ہیں تو چلیں جی دیکھتے ہیں یہاں سے ہم ٹکٹ پائے کی ہے اور اب ہم انٹر ہو چکے ہیں سفاری زوم میں اور یہ لمبی سی روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی ہی اندر جائے گی اور اس میں اگر آپ یہاں پر گاڑی پارک کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں اور پیدل بھی کافی لوگ واک کرتے بھی بھی جا رہے تھے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑا جا کر ہمیں پارک کیا ہے اور اب ہم پارک کرنے کے بعد باہر آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم جہاں جانا جا رہے ہیں وہ ہیں جی سنو بہت زیادہ شوق ویکھیا ہے میں اپنی فیملی دے شیر ویکھا تھا تو سب سے پہلے ہم جی جا رہے ہیں جی ٹائگر ہاؤس میں اور یہ جی سارے کے سارے ٹائگرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت عرصہ پہلے جب ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا تب سفاری اوپن ہوا تھا اور شیر یہاں پہ بہت زیادہ کھلے انہوں نے چھوڑے ہوتے تھے اور آپ اپنی گاڑی بھی لے کے اندر جا سکتے تھے جو کافی رسکی تھا اور اس میں کافی لوگوں کو مسئلہ بھی ہوا ایک دو لوگوں کا ایسا نیوز میں آیا کہ شیروں نے حملہ کر دیا تو میں بتا دوں لوگ یہاں پہ خود مجبور بھی کرتے ہیں شیروں کو کیونکہ شیر کو آپ بہت زیادہ اپنی طرف اٹیکشن دیں گے تو وہ دیفنیٹلی آپ کی طرف آئیں گے تو یہ جی ہم نے ٹکٹ بائی کی ہے اب ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑ پہ اندر جا سکتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ اپنی ہی گاڑی میں لوگوں کو ٹریول کرواتے ہیں سارا وزٹ کرواتے ہیں اندر کا ایریا اور آپ اسی میں دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے شیر اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ بہت ہی ہوچھا ہون لگا ہے تو وہ اٹھا کے فوراں سے اس کو ریموف کر دیتے ہیں کار سے اور بار بار آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بلکل بھی گاڑی کو اپنی کرنا دور کو اپنی کرنا اس کا گلاس اپنی کرنا تو یہ دیکھیں جی مجھے لگ رہا تھا شیر اتنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر بھئی شیر ہی ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کی طبیعت تھوڑی دیر کیلئے صاف ہو جاتی ہے بلکہ ابھی تو آپ بڑی پروٹیکشن میں ہیں اور پروٹیکشن کیا پتا ہی نہیں ہوتا کہ شیر کا کب مائنڈ بن جا اور کب وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے تو اس سے یہ ہوتا کافی رسکی ہے مجھے تو اس کار میں بھی بہت ڈر لگ رہا تھا شیر تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پورے کا پورا جرمتہ جو مل کے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ گوشت وغیرہ کھا رہے تھے یہ پورے کا پورا جنگل آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارا میں صرف یہ ایمیجن کر رہی تھی اس ٹائم پہ کہ جب رات ہوتی ہو کی تو یہاں پہ کیا سین ہو جاتا ہوگا کیا خوفنا قسم کا ایک ہوریبل قسم کا یہ فورس بن جاتا ہوگا اور دیکھ سکتے ہو آپ کتنا گھنا جنگل ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے شیر بیٹھے ہوتے ہیں ہر ٹائم اور رات کو یہ کیا کرتے ہوں گے اتنا بھی پورٹیکٹیو نہیں ہے یہ ایریا لیکن ٹھیک ہے لوگ جاتے ہیں اور جا کے وزٹ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو بیٹر ہے کہ یہ لوگ خودی اپنی کار میں لکے جائیں تو وہ بیٹر ہے کیونکہ جس طرح شیر وہاں پہ کھلے بیٹھے ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری سائٹ پہ ہم آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے تقریباً کوئی فائف تو سکس جو تھے لائنز وہ بیٹھے تھے ان میں ٹائگرز بھی تھے ان میں لائنز بھی تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مطلب قریب بھی نہیں لے کے جا رہے تھے یہ گاڑی کو اور ایک دو جگہ پہ ایسے تھا کہ بلکل ہی قریب ہو چکے تھے شیر تو طبیعت بھی صاف ہو رہی تھی لوگوں کی کچھ لوگ بہت زیادہ ایک بچے نے کوشش کی اس کو گلاس کو کھول بھی دیا اس نے تو پھر بہت زیادہ شور مجھ گیا کہ اس کو بند کر دیں اس کو بند کر دیں کیونکہ اٹیک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا شیر کا تو پروٹیکشن اپنی ہمیشہ پہلے دیکھا کریں اب ہم باہر نکل چکے ہیں اور باہر آکے ہم نے یہ دیکھے ہیں یہ وہ والا شیر ہے آپ کو بھی دکھائیں گے اس کا بہت زیادہ گوگل پہ شیر کو ملا تھا کیونکہ اس کی کرتوٹ نہیں اچھی نہیں تھی یہ شیر نہیں بیٹھی ہوئی ہے یہ شیر ہے اور اس کے پیچھے شیر نہیں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بہت سکتی تھی بہت ہی ڈراؤنی قسم کی آواز اس ٹائم پہ یہ نکال رہا تھا اور بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ لوگ اس کی طرف بول رہے تھے اس کو بلا رہے تھے تو اس کو غصہ رہا تھا یہ وہی والا شیر ہے جس نے اٹیک کیا تھا ایک لڑکے پہ جب اس نے اس کی زوم کر کے پکچر کیپچر کرنی کی کوشش کی تھی اور تب وہ گاڑی اس کی اٹیک کے ساتھ اس کی طرف بھاگا تھا اور وہ گاڑی کے نیچے چھپ گیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی بڑا خوف ناک قسم کا شیر تھا اور اس کو لوگ زیادہ دیکھ رہے تھے کیونکہ اس وجہ سے اس انکل کو زیادہ فیم ملا ہو ہے تو سکتی ہوں لیکن کوشش کروں گی شورٹ بیٹا پہ ڈالوں گی یہ تائگر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس تائم اپنے موں میں سنیک لے کے بیٹھا ہے اور یہ میں نے باہر آکے اس کو زوم کر کیا تھا کیونکہ بہت ہی ہوریبل تھا اندر اس کو دیکھ رہا اور یہ جی اب ہم آ گئے ہیں ڈاک ہاؤس میں اور یہ ساری کی ساری ڈاک ساب دیکھ سکتے ہو کتے کیوٹ ہوتی ہے نا یہ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی کیوٹ ہوتی ہوتی ہے نا وہ اتنی امیزنگ اور اتنی کول ہوتی ہے نا کہ مزہ آجاتا ہے ان کو دیکھ کے اور یہ ساری یہ پہ اپنا اپنا آپ ان کے لئے دانہ بائے کرتے ہو بائے کر کے اندر جاتے ہیں اور پھر ان کو دانہ دیتے ہیں یہ مزہ سے آتی ہیں بھاگتی ہوئی آپ کے فیاس اور پھر یہ کھاتی ہیں دانہ کچھ دانہ ہم نے ان کو کھلایا کچھ ہم نے موہ کھانا کھانے کے لئے اپنے فوڈ کے لئے آتی ہیں اچھ جی اب آپ کو دکھا سکتے ہیں مور اور مور یہ پورا پرد ہاؤس ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر اتنی کمال کی نیٹ انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے سارے کے سارا برد ہاؤس آپ وزیٹ کر اور اوپر ساری کی ساری نیٹ ہے آپ جب اوپر دیکھتے ہو تو مزہ آتا ہے اور اب ہم آپ کو ان کی سویمنگ بھی دکھائیں گی یہ دیکھیں جی ان کی نیٹ کمال کی انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی اس کی اور مجھے بڑا اچھا ان کا سفاری کا انوائرمنٹ بھی لگتا اور ٹھنڈا پانی ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے اللہ نے ان کو ایسے ہی سیٹل رکھا ہو ہے تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھو 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 کون آیا یہ جی اب سویمنگ کرتے ہوئے ادھر جا رہی ہیں اور آپ اس میں کچھ کچھڑی پکا رہی ہیں تینوں اور یہ دونوں آپ اس میں بہت زیادہ دانہ کھانے کی چکروں میں اور چگلیاں مار کے یہ دونوں نکل رہی تھیں ان کی تو ہمیں جا لائن ہی نہیں نظر آئی کہ ان کی جا لائن بھی ہے کیونکہ یہ اتنے پھولے ہوئے اور گسے میں بیٹھے مرے نہیں یہ دیکھیں جی یہ دونوں آنٹی تپائن بہت زیادہ جون سے نا یہ دیکھو یہ جیسے ہی میں نے موبائل کا کیم ان کی طرف کیا یہ پوری کا پورا مجھے درانے کی کوشش میں تھا بلکہ درا رہا تھا مجھے اور میں اس کو کیپچر کرتی گئی ہوں دیکھو مخلوق ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ان کا عذاب دکھایا جا سکتا اور آخرت میں بھی تو کوشش کیا کریں کہ اپنے عمال کو درست رکھیں اچھا جی ہم نے کوبرہ جون سینہ ان کا بلکہ بھی موڈ نہیں تھا ان کو کوئی بھی دیکھے انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹ کے اندر ہی چھپا کے اپنا مو سارا کچھ چھپا کے تو یہ پڑے میں ہے پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ان کا موڈ نہیں ہے یہ سست مار سام تھا اور اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا دنیا داری سے یہ صرف اپنے ہی بل میں چھپ کے بیٹھا تھا یہ دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھ نہیں تو پوری پوری سٹائل سے دیکھو نا ایسے تھوڑی دیکھتے ہیں اور ان کی ساتھ جو ان کی بیٹھی تھی وائف ان کا بھی سائیڈ پف دونوں طرح سے آگیا باہر اب ہم نے آگے وزٹ کیا تو آگے یہ سارے میل جول کے ان کا ایک تا بہت زیادہ تھی تو یہ میل جول کے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا کچھ موں پانی میں دیکھے مر چکے تھے اور کچھ کچھ آپس میں میل جول کے لیکن یہ ان کے فیس کو ہم نے کیا جو کہ بہت ہی آرابل لگ رہا تھا سام تو تو بہت تو زیادہ تھے یہاں پہ لیکن سام تھوڑے ڈراؤنے بھی بہت زیادہ تھے اس کے بعد ہم نے کیجئے اپنی تھوڑی سینجوائن اور اب چلتے ہیں جی ہم واپس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کنا مت بھولیں